بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹوڈینٹس میں آپ کا ٹیچر شباز ویلکم ٹو آور کلاس آج ہم ماتھیمیٹس گریڈ ایٹ کی بات کریں گے آج کا ہمارا یونٹ اسٹوڈینٹ 3 ہے اور نیم آف دی یونٹ اسٹوڈینٹس پریویئر کلاسز کے اندر بھی آپ فیکٹر اور ملٹی پل پڑ چکے ہیں ہمارے یونٹ کا نام فیکٹر اور ملٹی پل ہے لیکن اسی یونٹ کے اندر ہم نے سکیر سکیر روٹ کیوب روٹ اور ان کی اپلیکیشن کو بھی پڑنا ہوگا لیکن آج کا سٹوڈینٹس جو ہمارا اسولو ہے پرسٹ اسولو دیکھتے ہیں پرفیکٹ سکیر اور یہ روٹ آف نیچرل نمبر کامن فریکشن اور ڈیسیمال تین طرح کے نمبر چاہے آپ کے نیچرل نمبر ہوں آپ کے کامن فریکشن ہوں یا آپ کے ڈیسیمال نمبر ہوں ان کا سٹوڈینٹس ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں پرفیکٹ سکیر یا ہم سکیر روٹ کی بات کریں گے لیکن آج کے ہمارے اسولو میں سٹوڈینٹس ہم زیادہ جو ہے فاکس کریں گے پرفیکٹ سکیر کی اوپر اور دین نیکس جو ہمارا لیکچر ہم ریکارڈ کریں گے وہ آپ کا سکیر روٹ اور اس کی اپلیکیشن پہ ہوگا تو دیکھتے ہیں سٹوڈینٹس سکیر کیا ہوتا ہے پرفیکٹ سکیر کیا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ پیٹرن سکیر کو کیسے فائنڈ ڈوٹ کیا جاتا ہے سٹوڈینٹس آج ہم اس اسولو میں دیکھیں گے سٹوڈینٹس فاس سفال سکیر سکیر کیا ہوتا ہے کسی بھی نمبر کا دیکھتے ہیں سکیرنگ آنمبر اس سیم ایز ملٹیپلائنگ دا نمبر بائی اٹس سیلف یعنی یہاں تک اتنی بات ہے اگر کوئی نمبر ہے اس کو اسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو جو ہم نمبر اپٹین کر دے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہمارا سکیر نمبر اٹس ریپریزنٹیڈ بائی ایکسپونینشین آپریٹر یہ ایزا ایکسپونینشییشن آپریٹر کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے آفن دنوٹیڈ ایز ایکسکیر یعنی ہم اس کو کیا نائٹ کرتے ہیں ایزا ایکسکیر رائٹ کرتے ہیں دیس آپریشن ایز فنڈیمنٹل ان آلجبرہ یہ آلجبرہ کے اندر بہت زیادہ سکیر یوز ہوتا ہے ان اس یوز ان ویریس میتھمیٹیکل کلکلیشن ان فارمولاز یہ سکیر جو ہے بہت زیادہ فارمولاز کے اندر بھی سٹوڈنٹس یوز ہوتا ہے اور بہت زیادہ میتھمیٹیکل جو کلکلیشن ہے اس کے اندر بھی سٹوڈنٹس اگر اگزیمپل کی بات کریں تو جیسے ہم ڈیفنیشن میں کہہ رہے ہیں کہ ایک نمبر کو اسی نمبر کے ساتھ جب ملٹیپلائے کیا جاتا ہے تو جو پروڈکٹ میں ملتا ہے وہ نمبر کا کیا ہوتا سکیر جیسے 3 کا سکیر لینا ہو تو we have to multiply 3 where 3 answer is 9 اگر negative 4 کا سکیر کی بات کریں تو we have to multiply negative 4 with negative 4 answer is 16 اسی طرح اگر ان الگبریک ایکسپریشن کی بات کریں پھر x پلس 2 whole سکیر سٹوڈنٹس یہ میتھمیٹس کے اندر آپ x پلس 2 whole کا سکیر کا مطلب ہے کہ x پلس 2 کو multiply کرنا x پلس 2 کے ساتھ جب آپ multiply simplify کریں گے تو answer is x square plus 4 x plus 4 چاہے تو آپ numbers کی بات کریں چاہے وہ positive ہیں negative ہیں یا آپ کسی بھی expression کی بات کریں اس کا whole سکیر آپ students یوں open کر سکتے ہیں یعنی جس number کا آپ نے سکیر لینا اس کو اسی کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے multiply اب یہ تھا سکیر کا concept اب دیکھیں کہ perfect سکیر کیا ہوتا ہے perfect square is a number that can be expressed as a product of any integers multiplied by itself in other words it's the square of an integer for example اگر میں 4 کی بات کروں 9 کی بات کروں 16 یا 25 اب کیا ایسا کوئی number ہے جس کا ہم square لکھیں اور ہمیں 9 16 یا 25 یا 4 ملے simply یا جیسے 36 ہے تو اگر دیکھیں are the perfect square because they can be expressed as 2 square 3 square 4 square 5 square and 6 square یعنی یہ جو numbers دیا گئے تھے ان کو کسی نہ کسی numbers کے square کے اندر students ہم write کر شکتے ہیں تو then ہم کیا کریں گے جو numbers ہیں ان کو کہیں گے یہ perfect square ہے جیسے 25 ہے تو اس کو 5 square لکھا جا سکتا ہے اس لئے 25 کو ہم کہیں گے یہ perfect square ہے اس لئے 21 یا 22 آپ کے numbers جو ہیں یہ perfect square نہیں ہے 25 آپ کا perfect square ہے یہ 16 آپ کا perfect square ہے اس لئے کسی کسی ایک integer یا numbers گیا write کیا جا سکتا ہے pattern of the squares of the natural number natural number students آپ پتا 1 سے on word جتنے بھی آپ کے number 1 2 3 4 پائی ایسا set جو چیزوں کو count کرنے کے لئے use ہوتا ہے اسے کیا کہتے set of natural number جو set of natural number ہیں ان کے سکیرز کے بڑے interesting آپ کے patterns ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم different natural number کے سکیرز کو find out کر سکتے ہیں by the different methods دیکھتے ہیں students first of all square of natural numbers can be expressed as a sum of odd number یعنی اگر کسی بھی natural number کا square لینا چاہتے ہیں تو ان کو آپ odd numbers کے sum میں لکھ سکتے ہیں کیسے لکھیں گے students دیکھتے ہیں جیسے کہ 1 کا square ہے is equal to 1 first odd number تو یہ first odd number کا sum ہو گا sum of first odd number اب دیکھیں یہاں 2 ہے تو first odd number 1 ہے second odd number 3 ہے جو 1 کو 3 میں add کریں گے تو آپ کا جگہ 2 کا square یعنی 4 آنا تو یہ 4 ہے اسی طرح 3 کا square first 3 جو آپ کے odd number ہیں ان کا sum ہو جائے گا first 3 odd number کا جیسے first 3 odd number ہمارا 1 ہے then next odd number 3 ہے then next odd number 5 ہے 5 plus 3 plus 1 آپ 9 تو 3 کا square 9 ملے گا اگر 4 کی بات کریں تو یہ sum of 4 odd number ہے اب first 4 odd number 1 3 5 7 ہے جب آپ add کریں گے تو answer آپ کو 16 مل ہے جو کہ 4 کا square ہے next number is 5 that is some of 5 odd number جو کہ آپ 1 3 5 7 and 9 ہے جب ان تمام numbers کو students add کریں گے تو ہم answer 25 مل which is square of 5 students basically اس سے بڑا number بھی ہم لے لیں simply ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی natural number کا اگر square لینا ہے وہ 5 ہے تو first 5 natural number کا sum ہو گا 6 ہے تو 5 آپ کا first 5 odd number کا sum ہو جائے گا 6 ہے تو 6 odd number اگر وہ 8 ہے تو first 8 odd number کا sum سٹوڈنٹس آپ کا کیا ہو جائے گا 8 کا سٹوڈنٹس تو یہ پیٹنر on the same line چلتا ہے بڑے سے بڑا natural number لے on the same line آپ اس کا square find out cut سکتے ہیں that is very interesting next دیکھ سنے سٹوڈنٹس یہاں پہ سٹوڈنٹس اس type کا کوئی number مطلب ایسے number جن کے جتنے بھی ڈیجیٹس ہوں کیا وہ one one ہونے چاہیے جیسے کہ 11 کی اگر سٹوڈنٹ ہم سکیر کی بات کرتے ہیں یہاں پہ 11 کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ کاؤٹ کرنے ہے کہ ڈیجیٹس کتنے ہمارے two ڈیجیٹس ہوئے اب two کا مطلب ہے آپ سے write کرنا one کے بعد two ٹھیک ہے اور then آپ ریورس کاؤنٹنگ کرنی ہے تو two کے بعد again سے one آ جائے گا یہاں ہمارے ڈیجیٹس سٹوڈنٹ سیکنڈ جو اگزیمپل اس میں three ہیں تو آپ one سے three تک جائیں four ڈیجیٹس ہیں four ڈیجیٹس so four ڈیجیٹس آپ one سے four تک جائیں گے one two three four and then reverse four کے بعد آپ descending میں three پھر two پھر one and next آپ کے five ڈیجیٹس ہیں one 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 یعنی eleven thousand one hundred and eleven کا سکیر لیا جائے تو اس میں five five ڈیجیٹس ہیں one one تو five تک جائیں گے one two three four five and then آپ descending میں four three two one simply student جتنا مرضی بڑا number but condition is that one 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 ڈیجیٹس ہونے چاہیے جتنے مرضی ڈیجیٹس ہیں آپ ان کو count کریں وہاں سے آپ نیشور نمبر کو رائٹ نیکس نیکس student ایک اور پیٹنر بھی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اگر one کا سکیر ہے تو one نہیں ہے جیسے کہ ہم اگر two کا سکیر لیتے ہیں تو two odd number کا سم ہوگا لیکن یہاں odd نہیں ہے جتنے جس number کا سکیر لینا وہاں تک سم کر کے آپ نے ریورس تک جانا one plus two and then reverse one جائیں گے three کا سکیر ہے تو three تک جائیں گے one plus two plus three then آپ two plus one یعنی reverse آگے three کے بعد four تک جائیں گے one plus two plus three plus four four کے بعد آپ descending order میں number کو write کریں گے three plus two plus one آپ add کریں گے تو یہ آپ کا sixteen آتا ہے which is care of four right next student اور دیکھتے ہیں اب numbers اگر اس طرح کے natural number ہوں جن کے end پہ آپ کے zero آرہے ہوں چاہے ایک zero ہو یا ایک سے زیادہ zero ہوں تو then آپ اس کا سکیئر کیسے لے سکتے سمپلی ہے جیسے 40 ہے تو اس میں کتنے zero ہے آپ کے one zero ہے تو آپ one zero کو دبل zero کر لیں گے یعنی one zero کو two لگا لیں four ہے تو آپ eight لگائیں گے یعنی one zero تو two zero four کو four کا ساتھ ملٹیپلا کریں گے تو یہ آپ کا سکیئر ہے جیسے two hundred کا سکیئر ہے تو two کو ڈبل کریں گے تو آپ پہلے four zero لگائیں گے two کا سکیئر کریں گے تو four آ گیا اس لیے two hundred کا سکیئر لینے سے آپ کا کتنا آتا ہے forty thousand next آپ کا one thousand ہے سکیئر zero آپ کاؤنٹ کریں one two three تو six zero آپ پہلے لگائیں گے then one کا سکیئر بھی students one آتا ہے اس لیے ten thousand کا سکیئر نکالنا چاہتے ہیں یا one thousand کا نکالنا چاہتے ہیں یا five hundred کا نکالنا چاہتے ہیں تو سکیئر جتنی zero ہیں جس نمبر کا سکیئر اگر students home work کی بات کریں access size three a question one two and eleven یہ بالکل جو ہم نکال اور perfect square کی بات کی بلکل ریلیونٹ ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے next دیکھتے ہیں اگر student resources کی بات کریں تو first one is the worksheet and second one is the question bank and third one is lesson plan and میں آپ کو ڈیلیور کر رہا یہ تمام چیزیں ہیں آپ کو lecture میں مل جائیں گی lecture کے link میں یہ تھا students آج کا ہمارا lecture جس کے اندر ہم نے square کو پڑھا روٹ کو پڑھا سوری square پڑھا اور پرفیک square اور کچھ ہم نے نیچرل نمبر کے پیٹنرز کو پڑھا کہ کس طرح easy way سے ہم square کو find out کر سکتے ہیں hope so آپ لوگوں نے gain کی ہوگا ملتے ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ and thank you